موسیقی خواتین وزرات کسی بھی فریلانس مارکٹ پلیس کی پولیسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے بکوز اگر آپ اس کی پولیسی کو سمجھو گے نہیں جانچ پڑتال نہیں کرو گے تو جناب علی بعد میں جب کوئی ایشو ریز ہو جائے گا آپ جب ایمپلور کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو این ممکن ہے جسے آپ کی ورک پلیٹ گرو کرے گی آپ زیادہ پروجیکٹس انشاءاللہ اٹھاؤ گے کسی نے کسی ایک پروجیکٹ پر تو مسئلہ آ سکتا ہے نا جناب تو اس ایشو کے لیے آپ کو پہلے سے جانکاری انفرمیشن ہونا بہت لازم ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں آپ کو کس چیز سے منع کیا گیا ہے آپ کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں آپ کیا کس کپیسٹی میں کیا کام کر سکتے ہیں ایز ایفریلینسر ایفریلینس مارکٹ پلیس تو یہ جانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم بیسک رائٹس بیسک جو پولیسیز ایفریلینس مارکٹ پلیس وہ پتا ہو یہاں پہ on a funny side آپ اب تک اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ میں جب تک humorous factor نہ لاؤں تو وہ پڑھانے کا مزہ بھی نہیں آتا اور سیکھنے کا بھی مزہ نہیں رہتا میرے استاد کہتے تھے you got to have a good sense of humor otherwise it makes your day awfully long and nights awfully short and when nights are short you know there's no school تو بہت ضروری ہے کہ light environment اچھے محول میں environment سکون والا ہو تب کام کیا کریں ہنس کھیل کے smile later سننا I keep on saying this مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ جو terms and conditions ہوتی ہیں نا freelance marketplace کی یہ وہ بیگم کے احکامات ہوتے ہیں شادی شدہ حضرات اس بات کو سمجھ جائیں گے جو بندہ پڑھتا کبھی بھی نہیں ہے بس سنتے اور آخر میں کہتا ہاں جی تو ہمارے پاس choice تو کوئی ہوتی نہیں as a freelancer کی ہمیں بھی بس ہاں کرنے پڑتی ہے دیکھتے ہیں upwork کی اور fiverr کی policies آئیے screen پہ دوستو پہلے میں آپ کو upwork کی جو ہے وہ terms of service just a brief overview جو مجھے پتہ ہے میں اپنی قوم کو جانتا ہوں جو responsible ہیں وہ تو دیکھیں گے جو سمجھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا include ہوتا ہے سب سے important بات تو یہ ہے upwork fiver guru جتنی بھی freelance mainstream marketplaces ہیں میری درخواست ہے multiple account اگر بناتے ہونا تو ایک پی سی پہ نہ use کرنا اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے جا کے بڑا ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا پورا topic ایس پہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس topic پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پہلے یہاں تک رہ لیجئے وہ آگے ہے میں ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہی ہیں ابھی بھی اسی topic پہ رہتے ہیں ابھی صرف basic چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں upwork کی terms and services کے ہیں دیکھیں جناب اگر آپ اس page پہ جائیں گے جو آپ کی screen پہ نظر آ رہا ہے upwork.com slash legal یہاں پہ terms of services سب نظر آئی ہیں which starts from user agreement privacy policy اور باقی جناب terms of use upwork escrow اور upwork payroll بس اتنا ہی آپ سے related اب باقی جو tax related چیزیں ہیں وہ امریکی freelancers کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں کہ ہمیں جناب اپنی تمام information دینے پڑے یہ ذہن میں ضرور رہے خواتین و حضرات کہ کسی بھی وقت کیونکہ portal upwork ہے اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے آپ سے verification ضرور مانگ سکتے ہیں وہ verification typically include کیا کرتی ہے کہ آپ کا نام verify کرنا ہے اس کے لیے وہ ID card مانگتے ہیں یا آپ کا passport مانگتے ہیں یا آپ کا driver license مانگتے ہیں ایک عدد آپ کی خوبصورت سی picture چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کو verify کر لیں کہ جناب یہ picture اور یہ جناب ID card کی picture دونوں match کرتی ہیں کہ نہیں کرتی but that's about it it happens when you run into a dispute it happens if you are selected for a random audit as a freelancer in a freelance market place ونہا other than that اتنی ضرورت پڑھتی نہیں by the book کے لیے کوئی problem نہیں ہوگی ہاں یہاں پہ ایک problem میں ضرور بتا دوں کہ اگر آپ کی complaints بہت زیادہ آجاتی ہیں اگر آپ بہت زیادہ project پہ bid کرتے ہو اب وقی بات کر رہا ہوں by the way یہ guru.com freelancer.com پہ policy نہیں ہے as of my knowledge کیونکہ میں دونوں میں کام کرتا ہوں اب وق کی policy یہ کہ اگر آپ دھاڑا دھاڑا وہ shotgun والی firing کرتے رو گے نا اور کہیں بھی hit نہ ہوا target آپ کا تو اب وق ایک دفعہ eyebrow ضرور raise کرتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے bid پہ bid کری جا رہے ہیں آپ اور آپ کو response نہیں آ رہا تو میں نے ایسے بھی cases دیکھے ہیں خواتین و حضرات جو تھوڑی دیکھ کے لیے temporarily ban ہو جاتے ہیں until you know they ask for the verification تو ان چار چیزوں کو آپ نے go through کرنا ہے اور آپ کو upwork کے بارے میں سمجھ لگ جائے گی میری درخواست ہے گھنٹا دو لگا کے پڑ ضرور لیجیے گا یہ کا legal کا پیج اور اگر آپ کو یہ بھی نہ سمجھ لگے کہ یہاں پہ لنک کیا ہے تو صرف گوگل کیجئے گا upwork policies you will arrive on this particular link جو آپ فائیور کی بات کرتا ہوں فائیور کی policies کا جو پیج اس کو کہتے ہیں terms of services اس میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے rights کیا ہیں آپ کیا کیا offer کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ gig offer کر سکتے ہیں ان case of issue کیا ہو سکتا ہے فائیور کی ایک بات میں ضرور بتا دوں جو آپ کی knowledge کے لیے ہے ان کی policy کو آسان الفاظ میں اگر میں summarize کروں اگر کیوں میں orders پڑے میں ہیں اور بے تہاش orders پڑے میں ہیں ایک certain number limit ہے وہ by the way چونکہ as I speak وہ policy upgrade ہو رہی ہے میری آج صبح ہی ملاقات ہوئی اور اس issue کے بارے میں بات رہی ہے because I wanted to talk about this fiber back queue in the pipeline orders تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم اس number کو verify کریں but یہ ضرورت ہے کہ اگر ایک certain amount of number back order میں پڑا ہوئے اور آپ gig کے orders existing time پہ complete نہیں کر پاتے تو جناب آپ کی profile mainstream search سے ہڑی جاتی ہے میں repeat کر رہا ہوں اگر back میں queue میں orders پڑے ہوئے gig کے اور آپ کی existing order complete نہیں ہو پارے کسی بھی وجہ سے آپ timeline meet نہیں کر پارے تو آپ کی gig اور آپ کی profile میئن سٹریم سرچ سے فور بیزنس ریلیٹڈ کی ورڈ ٹوپک ریلیٹڈ کی ورڈ فور گ ریلیٹڈ کی ورڈ ہڑ جائیں گے سو یہ ضرور ذہن میں رکھیں اترہیں order اٹھائیے جتنا آپ لے سکتے ہیں اور there's no harm in doing that they just want to protect employer's interest مثال کے طور پہ آپ کے پاس 25 orders back queue میں پڑے ہوئے ہیں دیکھئے اگر میں 26 order place کروں گا اور آپ مجھے مہینے تک ویٹ کرائیں گے تو میرا تو فائدہ نہیں ہوا نا تو اس لیے طریقہ کار فائیور یہ کرنے لگا ہے جناب آپ کی جو as a freelancer gig ہے وہ سرچ پر نظر ہی نہیں آگی جو گگ سرچ پر نظر نہیں آگی تو آپ کو رہے اور ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں پیکجز کی بات کر رہے آپ کو بتا رہے کہ آپ کی لیمٹ کیا ہے آپ کو بتا رہے کہ جناب آپ کے رائٹس کیا ہیں اور سو اور سو فورت ایوی سو دیٹیل لاس بات درخواست ہے افق فائیور دونوں کی ٹرمز ان کنڈیشن کو غور سے پڑھنا یہ منڈیٹری ہوتی ہے آپ کو اپنے رائٹس کا پتا ہونا چاہیے تاکہ اگر بعد میں کوئی ایشو ہو تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ